موسیقی موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دینو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالی مسلم آج تو ماشاءاللہ اون بلکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تینکیو جی ایک گیٹ اپ کر کے گئی نا بن لے جو میں نوری نا تکاو لیکن کیے ہویا کہ یہ مسکے آج کل یہ لوگ ذرا ٹرینڈنگ میں ہے نا اس لیے نا ہی دے پچھلے پیسے دینے تو ہنگی پاہ لے ویسے اگر دیکھا جائے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو انا تینکیو جچا ہے آپ پہ بڑی گالے روز یہ لے دے دے بیگ وی چھوٹ بولنے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایکٹر اور موسٹ امپورٹنٹلی ہے رائٹر جناب محمد احمد اور ان کا ساتھ دیں گے ماری دوسری مہمان جنہوں نے جولری ڈیزائننگ پڑھی لیکن اب موڈلنگ کر رہی ہیں محترمہ مائرہ جعفری موسیقی 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 بڑے عرصے سے آپ کا انتظار تھا جو آج مکمل ہوا ہے نہیں آپ کو خوشی رہی ہے مجھ سے پوچھیں میری کامپے ٹانگری ہیں آپ احمد بھائی بنیں بلاول بھٹو نہ بنیں میں یہ میں نہیں بن سکتا جی نام بھی ان کا کام بھی ان کا دونوں ہی پہچان ہیں ان کی غصے والے ڈائلگ بھی ان کے موہ میں آ کر نرم و نازک لہجے میں ڈھل جاتے ہیں نانا دادا کے کرداروں میں سب ہی اچھے لگتے ہیں موسیقی 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 ایسا تلانوں گنڈیا پاہ جی موسیقی تھا تھا ہسا مانڈیا پاہ جی موسیقی 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 جے ویا واسطے اپنے ابنوں منالبے کے ترے ہیں جید احمد صاحب کیا حال ہے آپ کے اب تک تو ٹھیک تھے سر موچھے رانہ سناؤلا والی اور طبیعت مہرہ خان اس باتے مجھے خودکسری کر لینی چاہیے کون سے والے پارٹ پہ پہلے والے پارٹ پہ نہیں مگر سر اتنے آپ ایک جیسے میں کہوں ہمیں ایک 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 میں بہتے ہیں تاکہ ہمیں لئے انہوں انہوں کو بلا رکھنے ہمارے والے پر وقت ہوں حیرت ہی hoy اور آپ کیمکٹشی کرازہ کیا کہ اچھا تو یہ کرکرائزیشن کا اس وقت بیچ پہ ہم نکالا ہے اک تو احمد صاحب آپ کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن والا سین چل رہا ہوتا ہے آپ بلتے ہی نہیں ہیں جی اچھے چیزیں مشکل سے ہاتھ آتی ہیں اگریم اور آپ لوگ مجھے ہر ہفتے تین دفعہ ملے ہوتے ہیں اور سیم ٹو یو سر مگر سر بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت احمد صاحب جو ہے وہ ایکٹنگ کی دنیا میں بزی ہو چکے ہوئے اور آپ نے بیچ میں یہ بھی آپ سے کہیں جب آپ کے پاس کواں اور کھائی ہو تو آپ کو کوئی ایک چھوز کرنا پڑتا ہے تو میں نے کھائی چھوز کر لی کھائی چھوز کر لی آپ نے لیکن کون سے زیادہ دیر آپ دور نہیں رہ سکتے نہیں رہا میں نہیں رہے exactly اور آج کل ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں ڈرامہ کچھ انکہی جو ہے ڈراما کچھ انکہی جو ہے اور میں بیچ میں جب ہی سکتے ہیں کہ ہم آپ کو روغی کے رات بھی روگنے میں رہی ہیں اور میں اچھو رہا جو آپ کو فیڈباک مل رہا ہے وہ بھی آپ کو کافی اس میں انکاریجمنٹ نظر آئی ہوگی لیے بیچ میں کہیں آپ کا میں نے گلا شکوہ بھی سنا تھا کہ آپ یہ اجیب اجیب قسم کے ڈرامے ہیں وہ میں لکھ نہیں سکتا جی ایسے ہی ہے میں نے بنا کر دیا تھا کہ پہلے قسط میں طلاق نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا آپ نہیں ہوگے پھر میں نہیں ہوا مگر this time there was no such thing in Kuchan kahit نہیں کیونکہ یہ directly ان کے لیے نہیں تھا کسی بھی چینل کے لیے تو ان کو پتا تھا کہ میں نہیں لکھوں گا اگر ایسا ہوگا تو انہوں نے اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن صاحب میرا بھی کلا شکر ہے میں بھائی جان سے سینوں نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے بھی ڈراموں میں کوئی کام کروائیں گے میں اس کالب نہیں آئی فون تے بڑی دور تھی کال سر لے جی میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں نا آپ کے لیے تو فلم لکھ رہا ہوں پوری کرپٹ سیاستدان کا کیریکٹر کرنا مگر آپ ہی پھڑ جاؤ گا تو اسی منو بھی پھڑا ہوں مگر مہرہ آپ کے کیا حال ہیں میں بالکل ٹھیک والہ ٹھیک تھا کہیں بالکل آپ نے شو دیکھا ہوا ہے آپ کے کیا نصیب ہیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں مگر کیا آپ نے شو یہاں آنے سے پہلے دیکھ کے لیے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے گھر والے دیکھتے ہیں تو مجھے نظر پڑ گئی بابا دیکھتے ہیں تم کے ساتھ یہ دیکھا نا بابا نکلے بیچ میں سے اللہ بابا اممہ کو لمبی زندگی دے دادیوں کو جنہوں نے ابھی تک ٹی ویوں پر قابض ہیں اور اپنے بچوں کو زبردستی دکھا رہے ہیں مجھے تسلیہ دے رہی تھی کہ گھبرائی نہیں کشنی ہوگا اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں آپ کو یہ آپ کو تسلیہ دے رکھتے ہیں کیوں گھبرا کیوں رہے تھے آپ یہ سچ بولتے ہیں احمد صاحب آپ تو اتنے شوز پہ جا چکے ہوئے ہیں آپ نے اسے دیکھتے ہیں آپ نے اسے دیکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سٹارٹ ہوئے ہوتے رہے آپ خود بھی ان کے اندر گئے ہیں پارٹسپیٹ کیا بالکل کیا مگر یہ لوگ مو پہ سچ بولتے ہیں نا وہ لوگ پیٹ پیچھے بولتے ہیں مجھے تو بہت 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 اور بڑی میچنگ بھی کیوئے میں دیکھ رہا ہوں کوئی کوڈینیشن آپ لوگوں نے کی تھی ابھی صبح کال کر کے کہہ رہی ہے کہ سر پلیز کوئی ڈاک کلر نہیں پہننا آپ نے بیٹیا میں تو سوچ رہا ہوں پرپل کلر کا کرتا پہنوں ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں خوشیوں والے ہیں کہا رہے گی نہیں I'm wearing white so you have to wear white آپ نے یہ کیا چھوہ میں نے کر لیا اچھا تو ہمارا اگر فون اٹھا ہی لیا تھا تو ہمیں بھی کر دیتی ہم بھی white پہن لیں ہم بھی white پہن لیں بری بری بات ہے فون مجھ سے لے کر کزنوں سے باتیں کرتی بیٹیا تم نے صرف فون دیا تھا نا پیٹیا بھی تو ساتھ کرا کے دو اچھا تو آپ نے ایکچلی میں یہ color coordination کی ان کے ساتھ coincidence کہہ سکتے زیادہ اس لیے ہوگا لیکن آج ہی تُسی وائٹ باگ ہے جی لگتا جی واسبہ ادھا پتا لینا ہے جی تُسی بھائی بات سنو ایک تو احمد صاحب کو میں نے خاص کراچی سے بلائیا ہے ایک اتنے نفیس انسان ہیں ایک decent آدمی ہے کوئی decent comedy کرو یا تم کس قسم کی comedy پہ ہوتا رہے ہو تو اچھا impression چھوڑو میں ان سے بات نہیں ملنا ہوتا ہے سر بڑے بھائی ہیں مجھ سے تو وعدہ انہوں نے کیا وہ پورا بھی کریں گے میں تو کروں گا میں نے آپ کو بتا دی ہے بہت اچھا character آپ نے دیکھئے کوئی لوگ کی film بغیرہ یہ بہت سی پنجابی filmیں کرتے ہیں آپ کے نظر سے گزرے میں نے آنے سے پہلے بہت کچھ دیکھا میں نے کہا پہلے اچھی طرح دیکھ لوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اچھا اس کے بعد کامتا رہا پھر اس نے مجھے بہت تسلیح تھا مگر آپ بڑی کانفرنڈن امیرہ so you didn't have any apprehension or anything or any hesitation کہ میں جا رہی ہوں اچھا کیا آپ کو بہت زیادہ command ہے یا پھر آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں نہیں command command ہے یہ بھی سر نے یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ جانسان کو پتا ہی نہیں ہوتا تو جو پسی ہو جائے پیپر کیا ہے نہیں یہ command ہے یا پھر میسنی ہے نہیں وہ نے کہا ہے مجھے command ہے اور ویسے بھی وہ ابو دیکھتے ہیں تو اس لیے وہ کہیں گزرتے پڑھتے ساتھ دیکھتی رہتی ہیں اور ہمارا پروگرم جتنا مزا بزرگ ہی دیکھتے ہیں نہیں مگر ایک بڑا ہے we are really thankful to all the audiences جو کہ گھروں کے اندر میں ایسا میں نے کہا کہ جن کے ہاتھوں میں remote ہوتے ہیں ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بچوں کو ابھی تک نہیں change کرنے دیا چینل ورنہ وہ کہتے ہیں جو تم نے اپنے والا دیکھنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھو تھاڑا پروگرم لگا ہے بزرگا اپنے بچے ہوں کہہ رہا ہوں دینے اگر پروگرم change کی تا میری لاش تو ننکے جاؤ گا وہ میں سب سے زیادہ کس کا کریکٹر پسند رہا ہے جب آپ نے دیکھا جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے وہ جو پولیس کریکٹر مجھے وہ کریکٹر اچھا لگا ہے اچھا پی ٹی اے جوائن کر لیں چاہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ابھی نا کل رات کوئی پاکستان پہنچے ہو دو کو افتے رہو نا پاکستان تم ایسی کوئی جوگت نہیں کروگے مجھے بتا ہے آپ نے جولری ڈیزائننگ پڑی جی بالکل تو جولری ڈیزائننگ آپ کر رہی ہیں میرا small scale business ہے but I'm working on a line ایک complete جو میں تھوڑے بڑے لیول پر ڈیزائن کروں گی and then اس کو market کروں گی اچھا because میرا تھوڑا جانرہ contemporary اور اس کے اندر ہے تو I want کے پاکستانی جو ہے market کو hit بھی کروں اور تھوڑا contemporary side بھی لے کے آؤں جولری میں and this modeling came along just like that it just came by itself I was a stylist and they asked me to model for a mainstream brand and I did and it never stopped پھر اچھا یعنی کہ انہیں خود ہی اگدم آپ کو دیکھا انہوں نے کہا بھئی ہم کام model بلا رہے ہیں آپ ہی کر دیجئے انہوں نے کہا آپ make up کروا کے آئیں ہمیں کرنا ہے تو میں نے کیا اور اس کے بعد وہ رکا ہی نہیں کبھی اچھا ویسے یہ بھی ایک احمد صاحب ایک کمال ہے کہ ان کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اب کئی model اور بلائیں گے تو آپ ہی ماری model بنیں اور آپ ہی کریں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو ہو ہے کہ ایک زمانے پر ہم نے بھی acting شروع کی تو ایک کوئی چھوٹا موٹا رول نکلا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھاگ گیا آپ ہی کر دیجئے تو اس طرح ہم بھی actor بننے تھے اور انہوں نے commercial کیتی وہ پھر director نے بنا کے کہا اور آپ ہی ہے خراب ہی کرنی ہے اگر میں ایک بات کر رہا ہوں تم بیچ میں بس اس کو میری بات کو خراب کرنے کے لیے آوگے میں آپ کی زندگی خراب کر دوں گا آپ کو پتا ہی نہیں اچھا تمہارے خیال سے پچھلے آٹھ سال میں مجھے پتا نہیں چلا کہ تم نے کتنی مجھے پتا ہوں مجھے پتا ہوں ہم مجھے پتا ہوں ہم مجھے پتا ہوں کریکٹر کو منورتنس روز کرتے ہوئے دیکھ کر تو آپ کو ریسنٹی دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کرکٹر کرتے ہوئے تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ڈیفرنس کرنے کی ایکسپرینس کیا جا رہا ہے میں ادی ہو گیا تھا ہر سیریلے مجھے رونا ہوتا تھا پھلے ہم پھر اس کے بعد اٹھارویں کس سے مر جانا ہوتا تھا یا تو آٹھویں میں مرتا تھا یا بارویں میں ہی اٹھارویں میں تو وہ آدھی ہو گیا تھا کوئی چھ سالتے میں مرتا ہی رہا ہے میں صرف صرف افسوسلی کاس کر دے ساتھ جی اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ اب میں مروں گا نہیں پھر انہوں نے مجھے ایک ایسے سیریل میں لے لیا جس میں اب میں منتے کر رہا ہوں مجھے مار دیں یہ بہت اب تو آپ کو پتا ہے اتنی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے سو منی پلیٹ فارمز جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں کرٹکس لوگ ہیں وہ ویجوال کرٹسزم بھی ہو رہا ہے آپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ اور تیز پہلے اب تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے لکھا بھی جا رہا ہے آپ کو کئی پہ لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ رائٹنگ کے اندر بھی ہے بہت زیادہ ہماری بہت زیادہ کہ وہ ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے مگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اتنی ڈیپتھ یا اتنا ٹائم تھوٹ پروسس پہ نہیں لگتا ہمارے رائٹنگ کے بہت سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ رائٹر رہے ہیں اور آپ کی کوئی سوچ ہے اپنی اگر آپ کی سوچ ہے تو آپ کو لکھنا نہیں چاہیے لکھنا نہیں چاہیے اور کیونکہ آپ کی اپنی سوچ سے وہ تو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے جو کانٹنٹ جو ہمارے بلکل بھی نہیں مانیں بلکہ اگر آپ نے کوئی اقلودانس کی بات کر دی تو وہ کہیں گے تو سمجھ ہی نہیں آنے ان کو کس کیلئے لکھا ہے آپ نے بلکہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لکھنا تو وہ ہے جو وہ کہیں گے ہم یا بہت تو اب ہمیں بہت اچھی ٹائپسٹ ہونے چاہیے ہمیں ہمیں منشی ہونا چاہیے اور اور یس کہنے کے ہمیں عادت ہونے چاہیے پھر آپ رائٹر بن جائیں گے لیکن پر آج کل کے ڈراماز وہ سیم سٹوری لائن پر جل رہے ہیں تو از ارائٹر آپ کو کیا لگتا ہے سکرپٹ کیا بیسک چیزیں لیکھ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں بھی شروع میں کنونس نہیں ہوتا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ہر بار جب بھی مجھے کوئی کہانی لکھنے کے لیے دیں گے تو اس میں تین چاہر وہی انگریڈینس ہوں گے بعد میں انہوں نے میرے سامنے چارٹ جب کھول کے رکھے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل کام کیا بہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اس سیریل میں جب تک یہ لڑکی پٹ رہی تھی تو ریٹنگ چودہ تھی اور اس اپیسوڈ میں آٹھویں منٹ پہ اس نے لڑکی نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا اب نہیں میں مار کھاؤں گی ریٹنگ گر گئی اب چار پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آرڈینس ہے جیسے ایک نشے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ نکلتی نہیں ہے ہماری آرڈینس کو عادت ہو گئی ہے آپ ان کو وہی دیتے رہے ہیں مظلوم لڑکی پٹنیوی لڑکی اور یا زیازہ لاف ٹرائنگل وہ خوش رہیں گے ہاں جی بس ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے لڑکی کے ہاتھ میں پاور دی یا لڑکی کو آپ نے دکھائے کہ وہ سٹرانگ ہو گئی ہے آرڈینس چینل چینج کر دیتا ہے مجھے باہتا ہے احمد صاحب کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ جہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کیریکٹر پٹتا رہا ہے اس کی ریٹنگ آرہی ہے اور جہاں پہ اس کو پاور ملی ہے وہاں پہ ریٹنگ گر گئی جس کا مطلب ہے کہ انٹریسٹ کام ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو آرڈینس ہے یہ کہیں ہماری ہی سوسائٹی کو تو دکھنی کر رہی ہے کہ جب تک ہم پہ ظلم ہوتا رہے ہم صحیح رہتے ہیں اور کہیں پہ ہم اگر ہمیں دو منٹ کیلئی پاور ملے تو ہمارا اپنا انٹریسٹی ختم ہو جاتا ہے ہواسے ایسے ہی ہے کہ ہمیں عادت ہے ہمیں اپنے آپ کو پیٹھنی کی بھی عادت ہے ہم اپنے آپ پہ رونا پسند کرتے ہیں بلکل بحیثیت قوم بھی ہمارے میں ایک بڑا چلا گیا ہوئی ہے ہمارے اندر ٹریجڈی بھر گئی ہوئی ہے ٹریجڈی بلکل بہت ہے ہمارے میں ہماری قوم کو حسانہ بہت مشکل ہے یہ انہی کی حمت ہے جو یہاں ساتھ ہیں بہت بڑا کام ہے مگر اب ہماری قوم رو جلدی پڑتی ہے حسانی کیلئے ٹیکس میری لانگ سر انسر مجھے لگتا ہے ایک حسانے اور رونے کے درمیان میں ایک سٹیج ہے آف نارمل سی نارمل سی ان ٹرمز کے بہت حسانہ اس وان ایکسٹریم رولانا اس وان ایکسٹریم جس طرح آپ سے میں بات کروں تو آپ نارمل ہیں اس وقت مجھے لگتا ہے یہ نارمل ہم لوگوں کو بھول گیا جسے کہتے ہیں نا میڈل گراؤن ہماری جو ہے نا وہ بہت ایک کچھ عجیب سی ہے ہی نہیں حسانہ آپ جب بات کریں نارمل ہونے کی تو آپ کو لگتا ہے نیشن کیا ہم نارمل ہیں تو ہم یا ایکسٹریم پہ ہیں یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں تو ہمیں اس کی عادت بھی نہیں رہی ہے کہ بیچ میں اگر نارمل رہے ہیں تو اگر آج کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا جس سے ہمیں رونا پڑے یا بہت ہسنا پڑے تو ہم کچھ کنفیوز سے ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ کیا کرنا ہے یہ جو ورڈ ہے نا یہ بور ہو جانے والا ہے یہ بہت صحیح بات کہ یہ بلکل ہمیں سنسیشن چاہیے ہر واقع سنسیشن ایکزیکٹلی یہ بڑی امپورٹن بات ہے کیسے صاحب میں پیجن میں تنہوں سوری تڑھگل کر رہے ہیں کہ جو ساڑھے حلات بندے خوش نہیں اندھے کسے حال چوی مثلا کہ تُس سے زیادہ خوش ہو وہ خیر ہے کادیاں مستیاں چڑیاں نہیں پریشان ہو جو تینوں فکریں ہی پہنیاں رہنی ہیں کامیس نہیں نہیں یہ نارمل رہت ہے بندے خیر نہیں چیندیں اچھا جی ہونہ حسدہ منافق ہے منگو نہیں مگر یہ بلکل انہوں نے جو بات کہی یہ بور جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ہم ہر وقت توڑ نکالنے پر نکل پڑے ہیں کہ اب میں بور ہو رہا ہوں یا میں بور ہو رہی ہوں ارے کیا بورنگ لائف ہے ویڈونٹ ریلائز کہ وہ بورنگ جو ہوتا ہے اس وقت آپ ایک کام زون میں چل رہے ہیں کہ جہاز یا ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے یا ڈسینڈنگ میں ہوتا ہے اس کے درمیان میں بہت عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ سیدھا بس جا رہا ہوتا ہے ایک نورمل اس میں کوئی ڈسینڈ نہیں ہے اسینڈ نہیں ہے ہم لوگ اس ٹائم سے کچھ عجیب سے کترانہ شروع ہو گئے ہیں ہمیں ایشوز ہو گئے اس کے ساتھ تو مائرہ آپ جب بور ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں سوشل میڈیا یوز کر لیتی ہوں ماما کے پاس بیٹھ جاتی ہوں میری بوریت اتنی گھر میں ہی رہتی ہوں زیادہ یعنی سکرولنگ چلتی رہتی ہے ماما سے کہتی ہی ماما بور ہو رہی ہوں اگیا بھائی میں تیرے یہ جوہاں کرنا ہوں یہ اس قسم کی بوریت کے لئے اس چیزیں تم بتا رہے ہو میں آپ کو ٹک ٹاک پہ پر فالو کرتا ہوں تو بڑا فنی کانٹنٹ ہوتا ہے آپ کا تو اس کا کانٹنٹ بھی آپ خود ہی لکھتے ہیں نہیں وہ خلیر و نمان کمر سے لکھواتے ہیں خود ہی سوڑتے ہیں اور بہت زیادہ پران دینے حریم شاہ تو پاہا دینا تھی ٹک ٹاک پہ کیتا صرف میکنے کہ یہ سچ ہے کہ آپ ٹک ٹک اک بہت ایکٹیو ہیں بہت ایکٹیو ہیں اچھا میں نے کہا کہ میں نے تو مجھے پتہ نہیں ہے یہ آپ کو پہلتا کب ہوا I played a character never اس میں میرا character ٹک ٹکئر تھا اچھا اس میں I had to make an account بس پھر وہ کیری ان کرتا ہا اور آپ نے اس کو کیری ان کیا بڑے مزائیہ صرف بہت اچھک آمائی سے بہت 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 اللہ ہی بھی لانتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا آپ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا آپ کو سوشل میڈیا اپس کیا کونسی انسٹرگرام وہ تو زائری بات ہے لو فیس بک ٹک ٹک بہت ریئر بہت ریئر لی کر لیتی اور اگر انسٹرگرام پہ بندے نے ہٹ ہونا ہو تو کیسے ہو میں بھی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کتنے فولورز ہیں آپ 14,000 14,000 انسٹرگرام پہ فالوئرز اتنے زیادہ میکر کیوں کرتے ہیں اگر آپ کے بہت زیادہ فالوئرز ہیں تو آپ ہٹ ہوں گے ادوائیس نہیں نہیں بخیر مجھے تو نہیں میکر کرتے مگر واسے کاسٹنگ کر رہے ہیں ابھی اچھا اچھا فالوئرز پہ کاسٹنگ ہو رہی ہے فالوئرز پہ کاسٹنگ ہوتی ہے اگر آپ نے لڑکی کوئی نئی انٹرڈیوز کرنی ہے سیدھا انسٹرگرام مانگتے ہیں اس پہ جا کے دیکھتے ہیں فالوئرز کتنے ہیں اگر فالوئرز جو ہیں وہ ایک سرٹن نمبر سے ایک سیٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ آدھر لوگوں کے فالوئرز فیک ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے فالوئرز پہ کسٹنگ ہوتے ہیں اچھا بہت ہزار سے نو ہزار تک پہ آپ کو مل جائے لیکن میں مائرہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جی کیا پوچھنا چاہ رہا تھا آپ جس طرح لوگوں کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں آپ ہیں بھی پیاری کیونکہ دنیا میں ایسا شخص ہے جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے نہیں مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا یہ ساری دنیا فضول ایسا ہی ہے اتنی کو ایڈیل ہوتا ہے کوئی بہت جو ایسا شخص ہونا چاہیے نہیں فواد چودری ہو فواد خان ہو کوئی نہیں ہے وہ ایڈیل بھی نہیں ہے اگر مثلا کہ گھر والوں نے کہا پرشتہ کہیں تیہ کر دیا تو پوچھا کیسا لڑکا ہونا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کیسا ہونا چاہیے پہلے تو میں کہوں گی ابھی مجھے فوکس کسی اور چیز پر کرنا مجھے رشتہ کرنا آئی تو پنجی سال بعد کچھ ہے اور انہوں نے پھر کی کہو گا پھر میں بھی کہ ہم کو اپنی مرضی کر لیں اب بوڑی ہو گئے آپ کیا کہیں آپ کے پیرنٹس نے اکرم بھائی جیسا رشتہ روڑ لیا پھر آپ ہاں کر دیں گی نہیں بھی ابھی بات نہیں آئی آپ کی ٹوائس ہے اس کا مطلب ہاں مطلب بھائی سے مجھ سے رائے تو لیں گی وہ پتہ ہیں آسان لفظوں کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ گاڑی جس طرح ہوتی ہے تو گاڑی تو کوئی ہو اب آپ بالکل ہی رکشہ دو نہ ان کو ویسے آپ کے احمد صاحب جو ایک ڈراما بڑا مشہور جس کے اکثر آپ کو بہت ڈیمانڈ بھی آتی رہتی ہوگی کہ وہ بارات سیریز دوبارہ کریں بارات سیریز دوبارہ کریں تو کبھی دل میں آیا کہ بارات سیریز دوبارہ کروں یار دکھتی رنگوں کو نا سیڑھائی بیسے میرا کام یہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کرنے کو نہیں نہیں آیا اس کو تین دفعہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اب نہیں ہو پاتا نہیں ہو پاتا مائرہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ہے ایکٹنگ وغیرہ کا شوق میں ٹی وی سیز وغیرہ کرتی ہوں تو شوق مجھے بیسکلی ایکٹنگ کا ہی تھا اچھا تو یہ جولری آپ نے کیوں اببو کے پیسے جایا کرا ہے نہیں مجھے دگری تو لینی تھی میں کرنیا مارکٹنگ چاہتی تھی بہت دین میرا میرے تھوڑا سا کم تھا تو میں جولری میں چل گی اور جب میں نے فرسٹ یر کی تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کیونکہ منیچر کام تھا مجھے منیچر اچھا لگتا اچھا جسے سیکسیڈ کیا تو وہ میرے لئے کافی اچھا ہوا مجھے کافی اچھا کام بھی نکلا بھی آئی دیفرن برانچ سے تو کلابوریٹ ان جولری اچھا دیو آپ کو دراما دیکھ رہی ہیں مجھے بتائیے کو آپ کو دراما پساند ہو میں آج کل ایک دراما دیکھ رہی تھی اور اس میں پھر سے وہی ہوا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو اب میں نے دیکھنا چھوڑ دیا اچھا آپ نے چھوڑ ہی دیا تو جب آپ کو آپس وہی سیم چیز ریپیٹ ہو نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے احمد صاحب اتنی جلدی اپنین چینج ہوا کہ آپ فالو کر رہے ہیں ایک ڈرامے کو اور ایک چیز کے اوپر آپ نے چھوڑ ہی دیا یہ بہت ہی بات آگی ہے نی بہت ہو گئی بہت ہو گئی یہ بہت ہو گئی یہ بہت خطرناک ہے یہ بہت خطرناک لبس ہے تو ویسے کوئی آپ کے ہیں فیورٹ ایکٹرز ایکٹرس مجھے فواد خان اچھا لگتا اور مجھے سجل علی اچھی لگتا ہے فواد خان اور سجل تو اگر کوئی ایسا کوئی آئے کوئی ڈراما ہے جو آپ کو جسے موقع ہو فواد خان اور سجل علی کے ساتھ دونوں ہی آ جائیں میں کرنوں گی لیکن سکرپٹ وہ ایسا آو جیسا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم وہ اس قسم کا یہ جو آپ کو نہیں چاہیے وہ بھی تھوڑا سکرپٹ دیکھ کے ہی چوز کریں گے میرا یہ خیال ہے جتنے وہ سینئر ایکٹرز ہیں ان کے لئے سکرپٹ ہمیشہ کچھ ڈیفرنٹ یا اچھا ہی ہوگا تو اگر انہوں نے ہاں کیا ہے تو اویسی میں پھر کیا ہوں بلکہ فواد اور سجل نے ہاں کر دی تو انہوں نے بھی ہاں کر دی میں در دوں گی پھر ہاں تو آپ کیوں نہیں کہتی احمد صاحب کو وہ کچھ لکھیں اور کوئی اس طرح کا کوئی احمد صاحب کوئی لف ٹرائنگل ہو میں صرف ان کے لئے لکھوں گا میں نے پرامس دیا لیکن آپ نا کریکٹر چینج کر لیں باقی میں حاضر ہوں باقی سٹوری اسی پہ ان کی ساتھ آپ نے مجھ سے بادہ لیا تھا کیاریکٹر کام میں نے آپ کو دے دیا اب آپ پیچھے اٹ رہے ہیں سر آپ جو کہیں گے میں کروں گا بس اس اکوری لکھو تو سہی سر آپ نے کیاریکٹر تو دے دیا ہے اس کو کیاریکٹر سرٹیفیکیٹ کون دے گا وہ تو آپ دے گا پیسے لے کے انہوں سارے کام آپ کر رہے ہیں میں سر واسے بھائی کے پاس اختیار میرے پاس کونسا اختیار ہے وہاں سے بھائی نے تے آپ کو رہنے کلنا وہ تین پر ہی پابی کو جازر لے کے نکل دے جاما میں جب تیر جازر مل دیا نو کو کھد اختیار نے کہے کون رہے ہیں وہی دیوان 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 لکڑ میٹری یعنی پکڑن پکڑائی ہائیڈ ڈ سیک اینڈ کیچ مییو کین اچھا بیرانو ایک افتے تو کوئی خواب بھی نہیں آیا پچھا کیوں کیوں ستا ہی نہیں 24 سیمن چل رہایا بھائی چھون تے دین درنی نا میں گھر جا سکیا اہاں ایس دے باوجود میں آئی جی صاحب نو ریکویسٹ کر کے آیا کیا میں کہا سر میں مزاک رہا تے جانے پچھا کیوں کیوں میں کہا سر اچھا بڑے بندے اندنے ہو سکتے کو بندہ قابو آیا جا رہے اوہ میں نے کہا مرے وہ کس طرح میں کہا یاد نہیں فیض کموکہ صاحب صاحب بھلوے صاحب اس رات مزاک رہا تے چلنے سے یاد آیا اوہ 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 ایس اوہ 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 ہم فیس ایکسپریشن مو ہوتے ہوں دنے نا ہاں اوہے میمز بڑے بڑھن دے رہے ہیں اوہ یس میں کہے یس یو آرائیٹ سر یا میں کہے پھر کم ہے کہاں دنے میں تو کال کرنی ہے ہاں آئی جسٹ ون کال اوے مطلب یعنی کہاں دنے تسی میں لوکیشن سینڈ کر دینا اچھا پہن لوکیشن سینڈ کر دینا کیونکہ میں نہیں چاہنا کہ پبلک دے ٹیکس چاندی وجہ تو میں نو آکے تسی گرفتار بڑے پیسے لگ دنے گرفتار ہی تھی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتاری والی جگہ کی لوکیشن پر سینڈ کریں ہاں اچھا تو میں کہاں اپنی گھڑی دیا ہوگی پٹرول ہی لگے گا ہاں کہاں دا نہیں بیٹے اوبرمن ڈراب کرے گی مانچے 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 یہ سب سے ہاں جی یہ بہت یونیک گرفتاری ہوگی یا اچھا ہونے بند کر دیتا نہیں لیکن میں نے پتا ہے ایسی کتھے نے اچھا ان کے ذہن چاہتا تھی کہ میں ہائیڈ ہے گا اچھا میں کہاں پتر میں ہائیڈ پارک پاؤن جاننا بالکل یہ تھی خارج جنوبی بنجاہب ساڑے گھڑا لکے آیا جی اوہ مانچے احمد علی باٹ صاحب احمد علی باٹ نہیں ہے احمد علی باٹ نہیں ہے احمد علی باٹ نہیں ہے خدا کا موٹر ہو نہیں میں کہہ رہا ہے احمد علی باٹ صاحب دا بھی اپنا موٹر مرحل محمد علی باٹ صاحب دا بھی جی یار بڑا میں فین ہے گا لیکن جڑا سب تو بہترین کریکٹر میرے سامنے آیا ہے میرے پاس تم ہو اچھا سوری نہیں تم نہیں سچ میرے پاس تم ہو یار کیا کردار نگاری کی تھی بالکل میں پنجاب نہیں جاؤں گی لال کب اتھر یار کی کی گنا مائنا دا ایمان جیڑے کردار چاہے نے ایڈے سونے آئے نے میرا دل کرے میں ٹی وی دے وچیو آئیں کر کے پھال رہا ہوں اچھا میرے پاس میرا دل کرے میں میرے نال بہا کے لنچ کرن ڈینر کرن میں نال گلن کرن ایمان سے لگ دا بھی گھر دے کوئی کردار نہیں بالکل کدھی کدھی میں لگ دا میری امی نے ان کے ماشاءاللہ بیٹی بھی کر رہے یہ کم وہ ان کے ساتھ نہیں آئیمی والا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے نے کتھرے ویکھیا ہے میرے خیال ہے موڈل آگے اس وقت دنیا دفعی جنیاں موڈل آن چل رہی ہیں انہوں چب بہترین موڈل کون نے کون نے میں توان پوش رہے ہیں تو اسے مہین پوش رہا ہوں میں بھائی جنیاں لگ پھوٹو لگ جن سے ساتھ لینی ان سے پوچھو پوچھو ایم ساری باپ دائیں اکی یعنی یعنی موڈا سالفی وید یو موڈل آگے موڈل آگے موڈل آگے موڈل آگے مان لگ بڑی پیار ہے بڑی انیسیم میرے بچے تو نو بڑا پساند کردینے سے موڈل آجاونا جی ایک منٹ واسطا بھی ریموٹ نہیں کچھ کودا یکین کر لو خبڑے چنا پودک دیتا نوے که مم thank you ma'am you looks nice you looks nice you look nice you look nice you're got to make a photo you're got to make a photo you're got to make a photo delete welcome back جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام عاطف ہے میرا سوال احمد سارت سے ہے کہ ان کو کون سے رول کرنا زیادہ پسند ہے کومڈی یا سیریس نارمل کریکٹر ہوں جس میں دونوں بات ہوں جیسی زندگی ہے کہ آپ تھوڑا کبھی ہستے ہو کبھی روتے ہو مستقیل رونا پسند نہیں ہے بہت چیز جی سوال علیکم سار میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایک ایسا رول ایک ایسا کریکٹر جو ابھی تک آپ نے نہ کیا ہو اور آپ کی ڈیزائر ہو کہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری عمر میں تو ایک ہی کیاکٹر ملے گا یا دادہ ہوگا یا نانہ ہوگا کوئی بہت مہربان ہوگا تو اببہ بن جاؤں گا میرے پاس ہے جو سائیڈ کیاکٹرز ہوتے ہیں یا جو مین سیب ہٹ کے کیاکٹرز ہوتے ہیں ان کی چوائیس کوئی نہیں ہوتی ہے ان کو ایک ہی طرح کی کیاکٹر ملتے ہیں تو بیٹا میں نے کبھی اس میں نہیں کیا جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی کیارکٹر آتا ہے میں کر لیتا ہوں اسلام علیکم اہم میرا نام اختار احمد ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے موڈلنگ میں نام پیدا کیا ہے اگر آپ ایکٹنگ کی طرف آتی ہیں تو آپ کس کے ساتھ ایکٹنگ کرنا پسند کریں گی میں نے بتایا تو میں فواد کے ساتھ کرنا فواد خان کے ساتھ ایکٹنگ ہونے نے کرنی ہے کسی بھی حال میں فواد خان ہونے چاہیے بس یہ اخص کیا ہم نے فادر کا رول کرتی ہے کیا ریل لائف میں بھی آپ ایسے ہی فادر ہیں ریل لائف میں شاید میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میرے بچے جو ہے آپ سمجھے کہتے ہیں نا دل کے چار خانے ہوتے ہیں تو میرے چاروں خانوں میں ایک ایک بچہ رہتا ہے ویڈی ویڈی آپ کے ساتھ کھیلیں گے سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ نے انہی میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پار رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو کس سے پہلے سٹارٹ کروں آپ پریز کریں جی تو احمد صاحب یہ بتائیے ان میں سے کسی ایک کی لائف کی اوپر اگر آپ کو ایک فلم لکھنی ہے تو اس بیسیکلی این آٹو بیاؤگریفکل فلم وہ کس کی لائف پہ آپ لکھنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے جناب آصر زرداری اور جناب نواز شریف آصر زرداری آصر زرداری صاحب کی لائف پہ لکھنا چاہیں گے سر یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے اس میں تین لوگ موجود ہیں پہلے سے ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا حمید ندیم بیگ اور مرینا خان تو سیلفی کس کے ساتھ لیں گے مرینا خان سمائل کی ان کو دیں گے سبا اور فلور آ چکا ہوا ہے ندیم بیگ صاحب کا سر یہ بتائیں ٹیلی ویجن پہ تین ڈرامے چل رہے ہیں ایک ڈرامے جس ایکٹر کا ہے اس کو آپ بار بار دیکھیں گے ایک ڈرامہ جس ایکٹر کا ہے اس کو آپ ایک بار دیکھیں گے اور جو تیسرا ڈرامہ جس ایکٹر کا چل رہا ہوگا اس پہ آپ اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ہمائیو سعید جناب نمان اجاز اور جناب فیصل قریشی تو کس کا ڈرامہ آپ بار بار دیکھیں گے نمان اجاز کس کا ڈرامہ ایک بار دیکھیں گے نمائیو سعید اور باہر جا رہے ہیں آپ کمرے سے ٹھیک ہے صرف چاند پہ جا رہے ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہی چھوڑائیں گے although you will come back تو آپ کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں احمد علی بٹ اور تابش حاشمی تابش حاشمی سر یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان رمشا خان اور مابرہ حسین رمشا کو لے کے جائیں گے سر ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں امیرہ احمد صاحبہ اور خلیل الرمان کمر خلیل الرمان کمر خلیل الرمان کمر جی مائرہ جی تیار ہیں آپ یہ بتا دیجئے پھر آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے آپ کے پاس ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کر رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرمان اور جناب رانہ سناولہ رانہ سناولہ رانہ سناولہ ٹھیک ہے رانہ سناولہ ہوں گے وہ یہ بتائیے آپ بھی چاند پہ جاری ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گی کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور فہد مصطفیٰ ہمائیو سعید کو چھوڑا ہوں گی ہمائیو سعید کو چھوڑ دیا بہت ہو گیا ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آصف زرداری زرداری صاحب کو زرداری صاحب ٹھیک ہے دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان فوات خان اور محمد احمد صاحب اوہ مائی گاڈ تو بات نہ آئے دیکھیں نہیں بھی وہ دیکھیں ان کا فیصلہ ہے ان کے پہلے بولر کو پتہ نہیں تھا کے آگے 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 آئے نہیں میں ان کو لے جاؤں گا یہ رکھیں میٹم نے جلدی میں بول دی بہت رکھی دائی احمد صاحب فوات کن سویم فوات کن سویم یہ آپ کا خیال مگر احمد صاحب thank you so much for being on the show میرہ آپ کا بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you it was lovely having you over موسیقی